کعوڑی آترا کو لے کر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ان تینوں راجعوں پر بھاری پڑ گیا تو ہوا کچھ یہ تھا کہ کچھ دنوں پہلے یوگی جی نے یوپی میں ایک عادیز جاری کیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کعوڑی آترا کے راستے میں آنے والے ہرے کھانے پینے کی دکان پر اس دکان کے مالک کا نام لکھا ہونا ضروری ہے اور اس آرڈر کے آتے ہی یوپی پولیس نے اسے گراؤنڈ لیول پر امپلیمنٹ کرانا شروع کر دیا حالانکہ بہت سے لوگوں نے اس آرڈر کا کھل کر ویروت کیا لیکن اسی بیچ سپریم کورٹ تک اس آرڈر خلاف تین ہی آ چکایا چکی تھی اور ہر کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا تب 20 جولائی کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ کوئی بھی دکان مالک اپنی دکان پر نام لکھنے کے لیے مجبور نہیں ہے لیکن اسے یہ ضرور بتانا ہوگا کہ وہ اپنی دکان پر کیسا کھانا بیچتا ہے جیسے کی ویچ یا پھر نون ویچ اور اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے اس کیس کی اگلی سنوائی 26 جولائی کو تے کی اور جب 26 جولائی کو سپریم کورٹ میں اس کیس پر سنوائی چل رہی تھی تب یوپی گورنمنٹ نے اپنے آرڈر کے بچاؤں میں کہا کہ اس آرڈر کو کعوری یاتریوں کے شکایتوں کے بعد ہی بنایا گیا ہے کیونکہ یاتری پرساسن سے سکایت کرتے تھے کہ کھانے پینے کی دکانوں پر غلط نام لکھے ہونے کی وجہ سے انہیں غلط فہمی کا شکار ہونا پڑتا ہے اور یہی غلط فہمی انساء کا کارڈ بنتی ہے اسی لئے کعوری یاتریوں کو شانتی پونھ اور اچھے سے کرانے کے لیے یوپی گورنمنٹ نے اس فیصلے کو لیا تھا اور یوپی گورنمنٹ کی ساری باتیں سننے کے بعد اور اس آدیس پر سپریم کورٹ نے اپنے 22 جولائے کے فیصلے کو آگے بڑھایا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ دکان مالک اپنی دکان پر نام لکھنے کے لیے مجبور نہیں ہے اور اس کیس کی اگلی سنوائی 29 جولائے کو ہوگی